ویلکم ٹو ما چینل مظہر میو سبسکرائب ایور چینل پریس دا بیل آئیکن اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے پوائنٹ سٹیبل میں اگر پاکستان کے یہ میچز ہوتے تو کوئی چینجنگ نہ ہوتی صرف پوائنٹ بڑھنے تھے اور رن ریٹ وہی رہنا تھا لیکن یہاں بھی رن ریٹ میں بھی تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے آج درین بیگو نائٹ رائیڈرز اور گیانا ایمازون ویریئرز کا میچ تھا اور دونوں نے 138-137 رنز کیا اور میچ جرا ہوا اور سوپر آور میں گیانا ایمازون ویریئر نے مینج جیت لیا اور اس میں فرنز کیا ہوا کہ گیانا ایمازون ویریئر نے پانچ بولیں کھیلیں اور دو وکٹ آؤٹ ہوئیں مطلب کہ دو وکٹ اگر آؤٹ ہوتی دو بول پہ تین بول پہ بھی آؤٹ ہو جاتی تو پھر آور ڈیکلئر تھا باقی تو پانچ بولوں پہ ان کی دو وکٹ آؤٹ ہو گئیں اور چھے رنز انہوں نے بنایا اور ایک بول ان کی ضائع ہو گئی دو وکٹ کے نقصان پر اور دوسری ٹیم ٹرین بیگو نائٹ رائیڈرز اس نے پوری چھے بول کھول کھیلیں اور لیکن سات رنز نہ بنا سکی اور گیانا ایمازون ویریئرز نے اپنا میچ ون کر لیا تو پوائنٹ ڈیبل پر سیم وہی پوائنٹ ڈیبل ہے کوئی چینجنگ نہیں ہے سب کی وہی وہی پوزیشن ہے سیم لیکن صرف پوائنٹ میں فرق ہے کہ گیانا ایمازون ویریئر کے پہلے چوتھے نمبر پر جو ٹیم ہے اس کے پہلے دو پوائنٹ تھے اب اس کے چار پوائنٹ ہیں اور رن ریٹ میں بھی تھوڑا فرق ہے رن ریٹ اس کا مائنس 0.097 ہو گیا ہے اور ٹرین بیگو نائٹ رائیڈرز کا فرینڈز پلس 0.391 ہو گیا ہے تو زیادہ کچھ چینجنگ نہیں ہے اور بات کریں آج کے میچ کی تو آج کے میچ میں فرینڈز ٹرین برگو نائٹ رائیڈرز نے 138 رنز کا ڈار گیٹ دیا تھا اور اس میں پاکستان کا کوئی پلئر موجود نہیں ہے محمد حفیظ نے کافی اچھی بولنگ کی تین آور میں 18 رن دیا اور تین وکٹ بھی لی بہت ہی زبردست بولنگ کی اور عمران طاہر نے بھی اچھی بولنگ کی چار آور میں 14 رن دیا اور ایک وکٹ لی تو بات کر لیتے ہیں بیٹنگ پہ بیٹنگ پہ فرینڈز محمد حفیظ نے 30 بولوں پر 16 رن بنایا اور 2 چوکے لگائے اور شوئی ملک نے 17 بولوں پر 14 رن بنایا اور ایک چوکہ لگایا تو اس طرح سے یہ بس میچ ہوا بس یہ ان کی ڈیٹیل ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں اٹس کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو لازمی کلک کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ دوں تو اس کا ایک نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ